اسلام علیکم کیا لچال ہے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج بات کر لیتے ہیں کوریا اور جپان پہ دیکھیں دوستو کوریا اور جپان ایک ایسی دسپنیشن ہے اگر کسی بھائی نے پیسہ کمارا ہے اچھا تو کوریا اور جپان سے بیسٹ اپشن اس کو نہیں مل سکتی محصول ہے کہ وہ امریکہ چلا جائے کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینٹ یا انگلینڈ چلا جائے فائف کنٹریز ان کنٹریز کو نکال کے اس کے علاوہ اگر کوئی کنٹریز سب سے زیادہ پیسہ جنریٹ کرنے والے ہیں تو وہ کوریا اور جپان ہی ہیں دیکھیں جو یورپ میں لوگ پیسہ کماتے ہیں اس سے دو تین گناہ زیادہ آپ کوریا میں یا جپان میں جا کے مزدوری کر کے بھی کما سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کوریا میں اور جپان میں لیبر میں گئے ہیں لوگ وہ بھی اچھا خاصہ پیسہ کمارے ہیں تین چار لاکھ روپے وہ بھی نکال رہے ہیں فیکٹریز میں کام کر کے ان ساری چیزوں سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں ایسے بھائی جو کہ کسی بھی ویزا کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے ویزا بگرہ لگوائے ہیں وہ سارے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کیوں ہیں سمیر بلوگ 028 کے نام سے میرا انسٹاگرام آئی ڈی میرا کالنگ نمبر میرا آفیس کا ڈریس مل دائے گا وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو اب کوریا جپان اتنے اچھے کنٹریز تو ہیں لیکن ابھی ہے کنٹریز کیا کرنا چاہیے میں نے ہمیشہ بتایا جب کوئی کنٹری کنٹری کلوز ہو تو آپ کے پاس بیسٹ اوپرچنیٹی ہوتی ہے وہ ہی وقت آپ کو کیش کرانے والا ہوتا ہے کہ آپ ٹرائیول ہسٹری بنا لو کسی اور کنٹری کی جیسے ہی کنٹریز اوپن رزیوم ہو تو آپ فسٹ پرسن بن جاؤ اس کنٹری کے اندر ویزا اپلائے کروا کے ویزا حاصل کرنے والوں میں سے دیکھیں میں نے ہمیشہ بات کی جب شینجن زون میں شینجن زون میں کافی کنٹریز تھے اور میں ہمیشہ بات کرتا رہا کہ کووڈ کے اندر کافی کنٹریز کلوز ہیں کچھ کنٹریز لائک ترکی اوپن تھا رشیہ اوپن تھا ساؤت افریقہ اوپن تھا ایک دو کنٹریز اور اوپن تھے تو میں نے بولا کہ آپ ان کنٹریز کی ٹرائیول ہسٹری بنا لوگر نہیں ہے تو ایسا ہوگا جب بنا لوگے جیسی کنٹریز ریزیوم ہوں گے تو آپ ویزا اپلائے کرو گے اور جیسی کنٹری کو ایک ریزیوم ہوتا ہے اس کی ویزا ریشو اچھی ہوتی ہے اگر آپ تب ویزا اپلائے کرو آپ کی ٹرابل ہسٹری ہوگی تو آپ کو آسانی سے ویزا مل لے گا تو گائز یہی بات تھی تو پچھلے سال جن بھائیوں نے ٹرابل ہسٹری بنا لی تو گریس اوپن ہوا گریس میں ویزا سممٹ کروایا ان کو ویزا مل گیا اس کے بعد جرمنی میں ویزا اپلائے کریں جرمنی کا ویزا مل گیا وہ سارے کنٹریز اٹلی وغیرہ میں اپلائے کیا ویزا مل گیا بعد میں آنے والے لوگوں کی ریفیوزن لگی یہی وقت ابھی بھی ہے میں کہتا ہوں کیش کروا لو ایسے بھائی جنہوں نے جپان کوریا جانا ہے ابھی ریزیوم نہیں ہوا نیکسٹ یئر ہوپھولی ریزیوم ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اس وقت اگر آپ کی کچھ کنٹریز کی ٹرابل ہسٹری ہوگی آپ اپلائے کرو گے جپان کیونکہ آپ کو پتہ ہے دبائی سے ویزا اپلائے کرنا ہے تو انٹرویو لے گا انٹرویو کلیر کر جاؤ گے آپ کی ٹرابل ہسٹری دیکھ کے ویزا دے دے گا اسی طرح کوریا ہے کوریا بھی آپ کو ویزا دے دے گا لیکن کوریا کے لیے کچھ شرائط ہے کوریا کہتا کہ ایک ویزا آپ نے مکمل کیا ہو یو ای میں ریزیڈنسی دوسرا ریزیڈنسی ویزا لگا ہو دین آپ اپلائے کر سکتے ہو الیجیبل ہو ویزا اپلائے کرنے کے لیے تو آپ ابھی اگر ترکی کی یا پھر رشیا کی ساؤت افریقہ ایجپٹ جورڈن یہ کنٹریز اوپن ہے ویزا بھی دے دیتے ہیں ان کنٹریز کی ٹرابل ہسٹری بنا لو اگر یورپ کی نہیں ویزا لگ رہا ان کنٹریز کو لگوا لو اور جیسی یہ کوریا جپان اوپن ہو تو آپ فوراں ویزا اپلائے کرو آپ فرسٹ پرسن بن جاؤ ویزا اپلائے کرنے والوں میں ویزا گیٹ کرنے والوں میں ان کی فیسے بھی زیادہ نہیں ہوتی جپان کو بتا ہے پاکستانی کے لیے کوئی فیس نہیں ہے ویزا فیس نہیں ہے اور جہاں تک کوریا کی بات کی جب 165 درم ایسی فیس ہے لیکن اس کے لیے دوستو میں نے آپ کو بتایا کچھ لمبی چولی ڈوکومنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو کرنی بڑھتی ہے باقی ایسے بھائی جن کو نہیں سمجھ جا رہی ہے کس طریقے سے ٹرابل ہیسٹری بنانے کیا کرنا ہے وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ڈریکٹ لی آفیس آ سکتے ہیں میں آپ کو پورا گائیڈ کر دوں گا ٹرابل ہیسٹری بنا دوں گا تو آپ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں ویزا بغیرہ کی تو میں نے اپلوڈ آلری کیے ہوئے ہیں انسٹرگرام پہ اور آپ دیکھ سکتے ہوگا جا کے باقی میرا کالنگ نمبر اور میرا آفیس ڈریس ڈسکرپشن مل لے گا اور انسٹرگرام آئی ڈی بھی گائز نیکسٹ ویڈیو ملیں گے نیڈو پک پہ خیال رکھیں اپنا ٹیک کر اللہ حافظ